اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ خوش پاش ہوں گے مسے میں ہوں گے تو جناب جب آج میں نے پراتھا بناتے ہوئے اپنے طوے کی طرف کچھ زیادہ ہی غور کیا تو پتا چلا کہ اس کی حالت تو بالکل غیر ہوئی بھی ہے تو اس کے بعد میں نے کوئی دیسیجن لیا کہ آج اس کی صحیح والی ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں کسی بھی ہارٹ کیمیکل کو یوز کیے بغیر اور مین لی کوئی بھی خرچہ کیے بغیر گھر پہ ہی موجود چیزوں سے اس کی میں نے کلیننگ کی اور سوچا ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھاؤں تاکہ آپ کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے کیونکہ طوے کی حالت سب کے گھروں میں ایسی ہی ہوتی ہے سب سے پہلے میں نے طوے کو چولے کی تیز آنچ پہ خوب اچھی طرح گرم کرنے کیلئے رکھ دیا طوے کو اچھی طرح گرم کرنے سے ہوگا یہ کہ اس کے اوپر جو موٹی موٹی چکنائی کی تیہ جم جاتی ہے اس کو چھوری کی مدد سے کھرچنے میں بہت آسانی ہو جائے گی اور وہ تیہ ایزی لی نکل جائے گی اس طریقے سے یہ والا پروسس کرتے ہوئے آپ تھوڑا سا کیئر فل رہیں کیونکہ طوہ ابھی بھی تھوڑا سا گرم ہی ہوگا طوہ ایک ایسا آئٹم ہے جو ہم روز روز نہیں خریدتے اور سب سے زیادہ یوز ہونے والا آئٹم بھی یہی ہے کیونکہ ڈیلی بیسس پر ہم اس کے اوپر روٹیاں بھی بنا رہے ہوتے ہیں اور اکثر اوقات فرائنگ پین کے بجائے اسی کے اوپر آملیٹ بھی بن رہے ہوتے ہیں لیکن ریکلرلی واش کرنے کے باوجود اس کے اوپر یہ والی موٹی تہ جم جاتی ہے ویسے مہینے میں ایک بار صرف ایک بار اگر ہم یہ پروسس ہمیشہ کرتے رہیں تو ہمارا طوہ نیٹ اینڈ کلین رہ سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ طوے کو اچھی طرح گرم کرنے کے بعد کتنا ایزی لی اس کے اوپر سے کالک اتر رہی ہے اچھا یہی سیم پروسس طوے کی بیک سائٹ سے بھی ریپیٹ کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ اس کی بیک سائٹ پہ تو زیادہ برا حال ہوا با ہوتا ہے یہ دیکھیں جی کتنی زیادہ چکنائی منٹوں میں نکل گئی اب ایک ایسا جادوی ٹوٹکا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو میتھا سوڈا پورے طوے پہ اس طرح سے سپریٹ کر دینا ہے پھر اس کے اوپر ہاف لیمن اس طرح سے سکویز کر دیں and then last but not least آپ نے اس کے اوپر ڈالنا ہے وائٹ وینیگر اور وائٹ وینیگر جب سوڈے کے ساتھ ملتا ہے تو کچھ اس طرح کا ریاکشن دیکھنے کو ملتا ہے یہ بن گیا ہے ایک پاورفل کلینر اور اس کلینر کو دوے پہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے ایسے ہی رہنے دیں جو لیمن ہم نے سکویز کیا تھا اسی کی مدد سے تھوڑی سی سکربنگ اس طرح سے کریں اس سارے پروسس کے بعد باری آتی ہے جناب تواہ واش کرنے کی اس کے لیے ہم یوز کریں گے کوئی بھی ڈش واشنگ لیکویڈ یا سوپ اور پھر سکربنگ کریں گے سٹیل وول سے اور سپنج کی مدد سے اچھا ویسے ایم شور کہ اگر یہی سیم طریقہ دو سے تین بار بھی ریپیٹ کیا جائے تو تواہ 99% تک کلین ہو جائے گا اور تقریباً نیا جیسا لگے گا مجھے بھی یہ کلیننگ ٹپس یوز کر کے کافی حد تک satisfactory results ملے اور اب اس پہ روٹی اور پراتھا بنانے کا الگ ہی مزا آ رہا ہے تو جی اس ویڈیو میں جو کلیننگ ٹپس بتائی ہیں ان کو فالو کر کے آپ بھی اپنے گھر کے توے پر سے چکنائی کی موٹی لیئرز کو اس طرح easily remove کر کے اپنے توے کو نئی جیسا بنا سکتے ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو پر لائک شیئر اور کمنٹ تو بانتہ ہی ہے